اب کراچی کے موسم کے بات کریں تو وہاں آج بھی وفے وفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تئیس بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کی مختلف علاقوں میں پاری جمع ہونے سے شہریوں کو کافی مشکلات ہیں شہر کی بیشتر علاقے بجلی سے بھی محروم ہیں میک میں موسمیات نے مزید بارش کی پیش کوئی کی ہے کراچی سے دیکھئے چاند نواب کی رپورٹ کراچی میں مونسون کا تیسرا اسپیل شہروں میں بادلوں کے دھیرے بادل آج بھی جم کر برس رہے ہیں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے گلستانی جہور گلچن اقبال نورت کراچی سرجانی ٹاؤن اور ناغن چورنگی پر بارش نے رنگ جمعیا شارہ فیصل کارساز ائرپورٹ ابو لسوانی روڈ پر ہلکی اور تیز بارش ہوئی کلیفٹن ڈیفینس کے اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی انتظامی غفلت کی وجہ سے رحمت پھر زحمت بن گئی گلی محلو اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور شہریوں کو عام دورف میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ناغن چورنگی نیپا چورنگی اور شارہ فیصل کے مختلف مقامات پر پانی جمع ہے قیوم آباد چورنگی یونیورسٹی روڈ پر بھی ٹرافیک کی روانی متاثر ہے شہری انتظامی غفلت پر شکوا کرتے نظر آتے ہیں آج یہ حال ہے کہ غریب کو جینے کے لیے سانس بھی محسر نہیں ہے گھر سے نکلتا ہے گندگی کچھرا پانی غلازت کون سی احسین حکمرانوں کی نعمت ہے حکمرانوں کی نعمت ہے جو عوام کو محسر نہیں کوئی روڈ پر چل بھی نہیں سکتا ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے یہاں پر اجمہ نگری میں اسی پانی کی وجہ سے لائٹ بھی بندے کیا الیکٹرک بارش سے خوف زدہ دکھائی دیتی ہے کرن لگنے سے ہلاکتیں نہ ہو اس کا حل یہ نکلا کہ بارش شروع ہوتے ہی بجلی بند کر دو شہریوں نے بتایا کہ گزشتہ روز بھی بارش کی بندے گرتے ہی بجلی بند ہو گئی تھی کئی علاقوں میں بارش ختم ہونے کے کئی گھنٹوں بعد بھی بجلی باہر نہیں کی گئی اب بھی کئی علاقے کئی گھنٹوں سے بجلی سے محروم ہیں گزشتہ بارشوں میں کرن لگنے سے تیس سے زائد افراد جانباک ہو گئے تھے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فیاض یونیس کے ساتھ چاند نواب 92 نیوز کراچی